اسلام علیکم قواتین و حصرات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شام دیکھتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں کے لئے سب سے پہلے دو خاص ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل فائمیلین آپ کو سب سے خائب نہیں کیا تو جلدی سے سب سے خائب کر لیں اور ساتھ میں مجھول پینل نوٹفکیشن گروہ اون بیال لیں تاکہ ہماری ہر نئے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے خواتین و حضرات یہ کہانی ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے اپنے بچوں کی خاطر ہر طرح کے مسائل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور زندگی کے کسی مور پر سبر اور حوصلے کا دامن نہیں چھوڑا یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی محنت اور محبت کی جس نے یہ ثابت کر دیا کہ حالات جیسے چاہے ہوں عورت اس کا مقابلہ کسی مرد کے بغیر بھی کر سکتی ہے آئیے یہ گم بھئی کہانے اس عورت کی زبانے سنتے ہیں میرا نام روشن آرہ ہے پتہ نہیں ماں باپ نے یہ نام کیوں رکھا کیونکہ نام سے تو میں روشن آرہ ہوں لیکن حقیقت میں روشنی میرے پاس کبھی نہیں آئی میری قسمت میں جتنے گم آئے کاش وہ کبھی کسی کو نہ ملے زندگی کی کوئی رات اور کوئی دن خوشی سے اور ہستے ہوئے نہیں گزرا مگر تنظرور ہے کہ آنے والے کل کے انتظار میں رات کو سوتے وقت تھوڑا مسکرانے والے تھی کہ کل کا دن شاید کوئی خوشی کی نظر لائے میرے شادی بھی سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی شادی کے چند سال تو بہت اچھے گزرے شوہر بھی اچھے اور ہمیشہ مسکرانے والے تھے اپنی زندگی میں انہوں نے مجھے کوئی گم نہیں دیا گماتے بہت زیادہ نہیں تھے پر پھر بے دن اچھے گزر رہے تھے مگر تیسرے بچے کی پیدائش کے ایک ہفتے بعد ہی مجھے یہ خبر ملی کہ میرے شوہر کی ایک حادثے میں موت ہو گئی اور میں بیوہ ہو گئی ہوں میری تو دنیا ہی اجڑ گئی کئی دن تک تو مجھے کوئی ہوشی نہیں تھا مگر ایک مہینے کے بعد میں کچھ سمب لی تو میری ساس اور میرے دیور نے کمرے میں آ کر کہا دیکھو اب تمہارا شوہر تو چلا گیا اور یہاں کمانے والا بھی اب تمہارا ایک دیور ہے سوسر بھی چل پھر نہیں سکتے اور اب کوئی اور آسا بھی رہی جو تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھ سکے لہٰذا بہتر جی ہوگا تم اپنے گھر چلی جاؤ اور چاہا تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ اور اگر دوسری شادی کرنا چاہو اور رکاوٹ ہو تو بچوں کو ہمارے پاس بھیج لینا مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کہ اب یہ لوگ بھی میرا بوجھ نہیں اڑھا سکتے تو میں نے ان سے کہا ماں اس گھر میں تو میرے شوہر کی یادے ہیں اور ویسے بھی میں آپ پر پوچھ نہیں بلوں گی کیونکہ میں سلائی کڑھائی تو جانتی ہوں محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی آپ صرف مجھے اس گھر میں رہنے دیں رہا شادی کا سوار تو میں اب نہیں کروں گی یہ بچے ہی میرا سہارا ہیں اور کئی دوسرا باپ انہیں سہارا نہیں دے سکتا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی اور مجھے کہا تم تین دن کے اندر فیصلہ کر لو تاکہ ہم یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اب اس مکان کو بیچ کر تمہارا دیور کوئی جھوٹا مٹا کام شروع کرے گا میں نے جب یہ سنا تو میرا دل غموں سے بھر گیا تب میں نے کہا ٹھیک ہے جب آپ مجھے رکھنا ہی نہیں چاہتی تو میں تین دن رکھ کر کیا کروں گی لہٰذا میں نے اگلے دن ہی گھر چھوڑ دیا اور اپنی ماں کے گھر آ گئی میں ماں کے گھر میں کچھ ہی دن رہی کہ بھاپیوں نے میرے بھائیوں کے کان بھرنے شروع کر دیے روشن آرہ کے بچے ہمارے بچوں کو ماتے ہیں انہیں کھیلنے نہیں دیتی حالانکہ میں اپنے بچوں کو اپنے کمرے میں ہی بند رکھتی تھی نہ تو ان کو میرا کوئی بھائی کھیلنے کے لیے باہر لے جاتا بس یہ بچاری آپس میں ہی کھیل کر کمرے میں ہی سو جاتے تھی آہستہ آہستہ میں نے اپنا کچھ دیور بیچ کر ایک سلائی مشین لی اور محلے سے سلائی کا کام مگوانا شروع کر دیا اللہ کی رحمت سے میرا کام لوگوں کو پسند آ گیا اب میں نے اپنے بچوں کو محلے کے ایک سکول میں داخل کرا دیا اور خود انہیں چھوڑنے بھی جاتی اور لینے بھی پتہ نہیں یہ عورت ہی عورت کی دشمن کیوں ہوتی ہیں میری بھاپیوں کو میرا اس گھر میں رہنا پسند ہی نہیں تھا اس لئے وہ میری بوڑی ماں جو ہر وقت میرے غم میں نڈھال رہتی تھی اسے بڑھکاتی رہتی کہ کوئی غریب سارن وامرد دیکھ کر اس کی شادی کروا اور اسے رخصت کرو ورنہ اس کی عمر کیسے کٹے گی اور اس کے بھائی اسے کب تک سنبھالیں گے ویسے بھی اب ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں گھر میں جگہ تنگ پڑ جائے گی اور اگر کوئی اس کے بچوں کو لینے کو تیار نہ ہو تو ایک ایک کر کے کسی بھی اولاد کو دے دیں پل جائیں گے لیکن ان ظالم بھائیوں کو یہ خیال نہ آیا کہ ان بچوں کی خاطر میں نے اپنا سسرال چھوڑا تھا وہ شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو کیا میں ان بچوں کے بغیر رہ سکتی ہوں کہ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے بغیر جی سکتی ہے شاید ایسا تو کوئی جانور بھی نہ کر سکے اس رات میں سو رہ سکی اور اگلے دن اپنے کچھ چیزیں اور ایک چوڑی جو کہ میرے شہر کی آخری نشانی تھی بیچ کر میں نے گلی میں ہی ایک دو کمروں کا مکان کرائے پر لیا اور وہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی اب خرچے بھی بڑھ گئے تھے اس لئے مجھے سلائی کا کام بھی بڑھانا تھا اس سب میں میری ایک دوست نے میری بہت مدد کی اور اپنے ماں سے کہہ کر اس نے مجھے ایک بوٹیک کی مالکل سے ملوایا اسے میرا کام پسند آ گیا اور وہ مجھے ہر مہینے کام دینے لگی میں اپنا گزارا کرنے لگی اس کے باوجود میرے بچوں کو بہت محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا اس دوران میرے بھائیوں نے میری خبر تو کیا لینے تھی وہ میری ماں سے بھی تنک آ گئے تھے اس لئے اپنے بیمار ماں کو بھی اس گھر میں لی آئی تھی بطیق کی مالکن جس سے میں کام لیتی تھی اس نے مجھے کہا اگر میں تمہیں ایک چھوٹی سی فیکٹر لگا دوں تو کیا تم یہ کام سنبھال لوگی میں نے کہا کیوں نہیں لہٰذا میرے اس گھر میں ہی مجھے کچھ مشینیں لگوا دی اور کہا اب تم مجھے میرا عورت برا کروا کر دیا کروگی میں یہ کام خوش اسلوبی سے سر انجام دینے لگی با فضل خدا آج میرا ایک بیٹا میریکل سائنس کا فائنل انجہان دے رہا ہے اور دوسرا بیٹا میں اگر میں ملازمت کرتا ہے اور بیٹی کی شادی دونے والی ہیں میرے بیٹے کہتے ہیں ماں اب یہ کام چھوڑ دو لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑو گی جب تک مجھ میں حمد ہے اپنے لئے کچھ رقم اور کفن خرید رکھا ہے نہ جانے میری ماں کی طرح کب میں اپنے بچوں پر بوجھ بن جاؤں آج میری ماں زندہ نہیں ہے اور اب مجھے بھی مرنا ہے لیکن خدا کا شکر ہے میرے بچے نمازی ہیں اور میرا بہت احترام کرتے ہیں بس میرا دوسری عورتوں کے لئے یہی پیغام ہے کبھی بھی کسی موڑ پر حمد نہ ہاریں اور کوش کرتی رہیں کیونکہ حمد کرنے والوں کا ساتھ خدا ضرور دیتا ہے امید کرتی ہوں خواتین و حضرات اس پہ حمد عورت کی طرح آپ بھی اگر اپنی زندگی میں مسائل کا شکار ہے تو ان مسائل کو ان پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور حمد نہیں ہاریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کا ساتھ ضرور دیں گے امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومیٹ کرنا مت بولیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی آنے والی ویڈیو تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا دھیر و خیال رکھئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ